اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ایک گزارش کی تھی مجھ سے ایک عزیز نے کہ آپ سر ایسا ایک ٹاپک پر ویڈیو بنائیں اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہاو ٹو میک سی وی ہاو ٹو میک یونیورسل سی وی کہ سر ایک ہم ایسی سی وی کیسے بنائیں جو کہ ہم سرکاری پرائیویٹ اور اس کے علاوہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی کسی بھی نوکری کے لیے اپلائے کریں تو ہماری ایک ایسی سی وی ہو ہمارے پاس کہ ہم جہاں پہ بھی اپلائے کریں تو ہم وہاں پہ آسانی سے اپلائے کر سکیں تو آج کا ٹاپک آپ کا ہے ہاو ٹو میک یونیورسل سی وی تو اس میں سب سے پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آپ نے ٹیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے میں سب کچھ ہی بند کر دیتا ہوں تاکہ سارا پروسس آپ کے لئے گبارہ کروں آپ گوگل کروم اوپن کریں گے یہاں سے یہاں پہ آپ لکھیں گے یورو پاس سی وی جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس یہ یورو پاس سی وی کا اپشن ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے i accept cookies second آپ کے پاس یہاں پہ اپشن آئے گا create your یورو پاس پروفائل یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور آپ کے پاس ایسے جو ہے ایک ونڈو پہ ایک پروفائل اوپن ہو جائے گی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس تین آپچن ہیں ریجسٹر لاغن اور کنٹینیو ایز اگیسٹ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ لاغن کریں گے پہلے ای میل ڈالیں گے پھر پاسورڈ ڈالیں گے اور پھر کنٹینیو ایز اگیسٹ کریں گے تو نہ آپ کو ای میل کی ضرورت ہے نہ پاسورڈ کی ضرورت ہے آپ ڈائریکٹی جائز پر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا پھر آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس پہ صرف کام کر لیں گے آپ کی پروگریس سیو نہیں ہوگی بلکہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ٹائم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ریجسٹر کریں گے اپنے آپ کو یہاں پہ آپ ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا جیسے ہی وہ پیج اوپن ہوگا وہاں پہ آپ کو اپنی انفرمیشن لکھنی ہے جیسے اب آپ کے پاس یہ اوپشن دے رہا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا پاسورڈ ڈالیں یا پھر آپ جانا sign in with a different email address میں sign in with a different email address پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک اور جو ہے ونڈو ہے ایک اور پیج جو ہے وہ اوپن ہوگا جہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ لکھا ہوا create an account آپ create an account پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ create an account پہ کلک کریں گے تو اب اگر آپ کے نام کے تین letters ہیں تو آپ اپنے نام کے جو first two letters ہیں وہ آپ جو ہے یہاں پہ لکھیں گے عمیر جیسے احمد اور پھر آخری name جو ہے خان ہے اگر کسی کے صرف دو name ہیں تو وہ صرف اور صرف کیا کرے گا عمیر یہاں پہ لکھ دے گا اور دوسرا جو second name ہے اس کا وہ یہاں پہ لکھ دے گا اب email address وہ یہاں پہ وہ بھلا email address لکھے گا جس سے وہ اپنا account بنانا چاہتا ہے جیسے کوئی بھی آپ لکھتے ہیں abc at the rate gmail dot com میں ایسے example کے لئے آپ کے لئے لکھ رہا ہوں abc at the rate gmail dot com دوبارہ آپ کو confirm کرنا ہے email language آپ کی انگلیش ہی رہے گی اب یہاں پہ آپ کو یہ code جو نیچے دیا گیا ہے chk s and q یہ آپ اگر صحیح سے لکھیں گے اگر capital کوئی letter لکھا ہے تو آپ کو capital لکھنا ہے اگر کوئی small لکھا ہے تو آپ کو small لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو یہاں سے آپ پہ get a new challenge پہ click کر کے آپ ایک نیا جو ہے وہ بھی آپ میں جو ہے ایک نئے جو word letters ہیں وہ بھی آپ receive کر سکتے ہیں یہاں پر وہ لکھنے کے بعد جیسے v g k w and then we یہ آپ نے جیسے ہی لکھا اور یہاں پہ check box کیا یہاں پہ آپ create an account پہ click کریں گے جیسے ہی آپ create an account پہ click کریں گے جیسے یہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک نئی window اس طرح سے آپ کو وہ دکھائی دے گی کہ جی the email address provided is already registered یہ یہاں پہ registered اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ email جو میں نے یہاں پر لکھا ہے یہ پہلے ان کے ساتھ registered ہے تو اس وجہ سے یہاں پر نہیں ہوگا میں نے پہلے سے یہ بنایا ہوا ہے تو یہ آپ کو صرف ایک demo دینے کے لیے میں نے یہ کی process کیا تو اب چونکہ جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے تو وہ آپ کو ایک window دے گا کہ یہ آپ کے number آپ کے email address پہ جو کہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے وہاں پر ہم نے آپ کو ایک link بھیجا ہے اس link کے اوپر click کرنے سے آپ اپنا password generate کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اپنا password جائے جو کہ password آپ کا ایسا password ہوگا جو کہ 10 characters پر مستمل ہوگا آپ نے اپنا password set کیا جیسے ہی آپ اپنا password set کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی window open ہو جائے گی ایک نیا page open ہو جائے گا وہ نیا page آپ کے پاس ایسے show ہوگا اب آپ نے manage ہوں کہ جیسے ہی آپ نے وہاں سے اپنا password بنا لیا آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ login کریں گے ایسے اپنا email address لکھیں گے اور یہاں پہ email address لکھنے کے بعد آپ اس کو next کریں گے جیسے ہی آپ next کریں گے تو آپ کے پاس password کی window open ہوگی جیسے ہی آپ کے پاس password کی window open ہو آپ اس کے اوپر اپنا password لکھیں گے چلو یہ password ہم لکھتے ہیں اور you are being جیسے ہی میں نے password لکھا اس نے کہا کہ جی آپ successfully جو ہے ہم آپ کو redirect کر رہے ہیں main page کے اوپر یا بھی مجھے main page کے اوپر لے کر جا رہے ہیں میں اب اس main page پہ جاؤں گا جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی cv کیسے بنانی ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے page open ہو جائے گا جیسے ہی page آپ کے پاس ایسے open ہوگا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس option ہے create my cv یہ اس طرح سے آپ کے پاس option ہوگا یہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے my europas یہ آپ کی profile ہے setting ہے library ہے skills ہے interest ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ سارا کچھ دکھائی دے رہا ہوگا اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ click کریں گے create a cv یہاں پہ آپ نے click کیا ایسے اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے cv جو ہے اپنے start from your profile سے آگے continue کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہے نا library سے upload کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی cv اپنے computer سے یہاں پر import کرنا چاہتے ہیں یا نئی cv بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو چونکہ سمجھانا ہے تو میں یہاں پہ یہ کروں گا create new cv جیسے ہی میں نے کیا یہاں پہ تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے پہلے ایک cv save کی ہوئی ہے اسی سے continue کرنا چاہتے ہیں چلو میں نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے جی continue وہی سے کرنا چاہتا ہوں اب میں یہاں پہ یہ سب سے پہلے welcome تھا welcome کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنی information اپنا date format set کریں میں یہاں پہ 23 اپریل 2019 کا یہ format set کرتا ہوں اور نام میں نے already لکھ دیا ومیر احمد خان اور about me میں about me میں آپ یہاں پہ اپنا objective لکھیں گے کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے career goal جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ cv میں سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے objective کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ objective لکھنا ہے اگر آپ کو کوئی اچھا ایسا objective پتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک آپ کے پاس example اور بھی ہے یہاں پہ آپ لکھیں career objectives objectives آپ نے لکھا جیسے ہی آپ نے یہاں پہ ایسے career objectives لکھا تو آپ کو اس نے کہہ دیا جی what is career objective with examples دوسرا آپ کے پاس یہاں پہ آگیا career objective اچھا 50 career resume career objective examples جیسے ہی اس نے یہ click کیا تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے جو بھی پسند ہے جو بھی اچھا لگتا ہے میں وہاں سے ایک select کر لیتا ہوں یہاں پہ اچھا انہوں نے جو templates بتائیں ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی مجھے پسند نہیں آیا اور دوسری بات دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھے خاص تھے بھی نہیں تو میں دوسری دوسرے link پہ چیک کر لیتا ہوں اب یہ جو ہے کچھ تھوڑا بہت بہتر ہے ہاں یہ ہے اب دیکھیں objectives ہیں میں نے یہاں پہ randomly میں نے ویسے ہی اس کو select کر لیا control c کیا یہاں پہ واپس آیا میں نے اس کو control v کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ paste ہو گیا یہاں پہ میں نے اپنی date of birth select کی randomly میں آپ کے سمجھانے کے لیے select کر رہا ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی میں نے اپنا month of year select کر لیا date of birth کے لیے میں randomly 1967 کر دیا چلو آپ اس کو تھوڑا خریب کر لیں gender آپ نے select کیا male nationality آپ نے select کی یہاں پہ لکھا آپ نے PA کے جیسے ہی آپ نے PAK ISTN لکھا PAK IS لکھا تو آپ کے پاس وہ نیچے آپ کو option دے دیتا ہے کافی سارے یہ دیکھیں اس نے کہا پاکستانی آپ نے جیسے اس پہ click کیا تو آپ کا وہ save ہو جائے گا آپ کے پاس اگر کوئی اور nationality ہے تو آپ یہاں پہ add پہ click کرنے کے بعد دوسری جو ہے اپنی nationality بھی add کر سکتے ہیں contact email address یہاں پہ آپ اپنا email address کون سا دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں بلکل چونکہ میں نے وہی address لکھنا ہے جو کہ میں پہلے یہاں پہ لکھ چکا ہوں آپ نے وہی address یہاں پہ لکھنا ہے تاکہ کوئی miss communication یا miss وہ perception نہ رہ جائے یا miss وہ کوئی بھی چیز نہ ہو اب یہاں پہ آپ نے پورا email address لکھ دیا اور یہاں پہ phone number آپ mobile number لکھنا چاہیں home number لکھنا چاہیں کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ نے PAK لکھیں گے جیسے ہی تو پاکستان کا option آپ کے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں پاکستان یہاں پہ click کیا اچھا اس کے بعد phone number آپ نے یہاں پہ لکھ دیا یہ میں نے phone number اپنا لکھ دیا let's suppose 1 let's suppose 1,2,3,4,5,6,7 یہ phone number دے دیا social media آپ کا facebook کو یہ account ہے یہاں پہ آپ وہ add کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ جیسے ہی آپ نے یہاں پہ مثال کے دور پہ کچھ یہیسے لکھ دیا اچھا وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا url ہونا چاہیے facebook کا ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پہ facebook لکھا چا لیں یہ facebook میں نے click کر دیا جیسے ہی میں نے یہاں پہ click کر دیا میں نے سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اور واپس آئے اپنے profile پہ یہاں پہ میں نے اس کو click کر دیا اب یہاں پہ دوبارہ آپ add کرنا چاہیں کر سکتے ہیں delete کرنا چاہیں آپ انسٹیگرام کا ٹویٹر کا لنگ ڈین کا یوٹیوب کا انٹرس کا تمبلر کا کوئی اور جو بھی لنک آپ یہاں پہ دینا چاہیں گے وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا آپ کو messages کیسے کیے جائیں آپ کو skype کے ذریعے وی چیٹ کے ذریعے لائن کے ذریعے وائبر کے ذریعے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو messages receive ہوں یہاں پہ آپ وہ اپنا وہ id دے سکتے ہیں live slash عمیر میں نے یہاں پہ کہہ دیا randomly لکھ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے آپ یہاں پہ وہ ویب سائٹ بھی دے سکتے ہیں www.sunrisehealing.com یہ میں randomly لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے لکھ دیا ایسے ای میل اور اگر آپ ایڈریس اپنا گھر کا دینا چاہیں آفس کا دینا چاہیں آپ یہاں پہ پھلکل وہ دے سکتے ہیں let's suppose یہ ایک ایڈریس ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ویسے ہی اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا چلو یہ پیمس ہاسپیٹل ریزیڈنس ہے چلو یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہسپتال کی نہیں بلکہ ہم کوئی اور ایڈریس دیتے ہیں ای بی سی لائن ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے اور یہاں پہ میں نے رنڈم لی یہ دے دیئے اسلام آباد ہو گیا کنٹری آپ کا پھر سے پی اے کے ہم لکھتے ہیں تو ہمارے پاس پاکستان آ جاتا ہے یہاں پہ ایسے میں پاکستان کلک کیا اب اس نے کہا جناب اس کو سیو کریں میں نے سیو کر دیا دیکھیں جیسے ہی میں نے سیو کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس میری انفارمیشن سیو ہو گیا ہے ایمیل ایڈریس بڑے ایک زبردست پروفیشنل طریقے سے اور اب میں ایڈ نیو سیکشن لکھ رہا ہوں اب نیو سیکشن کیا میں نے ایڈ کرنا ہے اپنی میری انفارمیشن ایڈ ہو گی ہے ورک ایکسپیرینس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ لے جی میں نے ورک ایکسپیرینس ایڈ کرنا چاہا اس نے ورک ایکسپیرینس میرے لئے ایڈ کر دیا اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں موسیقا چاہ�یں آئے ہوا گئے موسیقا میرا ملوگا four opportunity موسیقا چلانہ ایکانے حapp دایا.. ملوگا با owes tov اگر آپ یہوں سے تولا ہے موسیقا چلانہ گلاس پیںٹر سرمائک پیںٹر پینٹر دیکوریٹیف پیںٹر سٹی جانب پاکستان لیکے دئیے پی اے کے لکھا تو اس نے اپشن دے دیئے سیلیکٹ ڈیٹ کی یہاں سے میں نے یہ منت یہاں سے سیلیکٹ کر دیا پرینڈم لی یئر بھی سیلیکٹ کر لیا اور ابھی میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی جاب ڈسکرپشن یہاں سے یہاں پہ لکھ دی کوئی بھی آپ جو لکھنا چاہیں یہ لکھ دی آپ نے ایسے جیسے ہی آپ نے یہاں پر لکھی یہاں پہ آپ کے پاس اپشنز آگئے اگر آپ اس کو بولٹس میں لکھنا چاہتے ہیں آپ نے کنٹرول اے کیا یہ سارے سیلیکٹ ہو جائے گا آپ یہاں سے اس کے بعد اس کو بولٹس میں لکھ سکتے ہیں بولڈ کرنا چاہیں بولڈ کر سکتے ہیں اٹیلک کرنا چاہیں اٹیلک کر سکتے ہیں یہاں سے انڈر لائن کرنا چاہیں سب کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اس کا سائز چھوٹا کرنا چاہیں آپ وہ x1 x2 اس طرح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سارا اور یہ پھر آپ نے save کیا تو آپ کی یہ information بھی save ہو گئی جیسے ہی اب نیا section ہم نے add کرنا ہے work experience بھی ہو گیا language skills add کرنی ہے جناب language skills بھی add کر لیتے ہیں اب mother tongue ہم نے add کیا جناب Punjabi ٹھیک ہے other languages میں میں نے لکھ دیا جی انگریزی بہت اچھے سے آتی ہے ہمیں اس نے کہا ٹھیک ہے انگریز کی بات کریں میں نے کہا جی بلکل انگریزی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ پوچھ رہے جی آپ کی انگریزی کا جو level ہے وہ کیا ہے جو پور level ہے وہ a1 ہے اور c2 level جو ہے وہ excellent ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنے understanding کے مطابق a1,2,3 جو بھی ہے وہ آپ نے اس کو یہاں پہ select کر دیا میرا چونکہ الحمدللہ ساری زبانیں ٹھیک ہیں کافی ساری زبانیں بول سکتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اس کو c2 کر دیا یہ میں نے اس کو c2 کر کے یہاں پہ save کر دیا کوئی زبان آپ ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے پنجابی اور انگلیش ایڈ کی تو اس کے stars کے ساتھ وہ سارے ایڈ ہو کے آ جائے میرے پاس اس نے کہا نیا section ایڈ کریں جی بلکل نیا section آپ ایڈ کریں اب یہاں پہ communication digital skills میرے پاس کونسی ہیں communication creative skills hobbies interests honors networking membership organizational skills سب جو آپ ایڈ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ یہ ایڈ ہوتا جائے گا اب دیکھیں select template جیسے ہی آپ ساری کی ساری information one by one کر کے ایڈ کر لیں گے وہ آپ سے پوچھے گا دیکھیں ہم آپ کو آپ کی cv آپ کو print حالت میں کس فارم میں چاہیے آپ کو یہ آپ کے پاس یہ تین given formats ہیں جو بھی آپ format اس کو بتائیں گے اور وہ آپ کو اس میں cv print کر کے دے دے گا میرا personally recommended یہ first والا ہے میں کہوں گا کہ آپ اس میں اس کو اپنی cv کو جو ہے وہ print نکلوائیں جیسے ہی آپ نے اس پہ click کیا اس نے کہا کہ choose a name of your cv آپ نے لکھ دیا resume abc یا عمر یا جو بھی آپ اپنا نام لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے اس کے بعد آپ نے download پہ click کیا جیسے ہی آپ download پہ click کریں گے تو یہ آپ کی cv download ہو جائے گی وہ پوچھے گا کہ یہ file آپ کہاں پہ save کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو کہا یا جناب آپ میری cv download میں save کر دیں اس نے download میں save کر دی اب میں اس کو open کر رہا ہوں کہ یہ میری cv کیسے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں اپنی تصویر نہیں لگائی تھی اس وجہ سے اس نے تصویر نہیں لگائی باقی objectives یہ وہ جو جتنی بھی چیزیں میں نے لکھی تھی اس نے as it is جو ہے وہ یہاں پر لکھ کر آپ کو دے دیں یہ universal style ہے آپ اس میں اپنی cv بنائیں languages وہ کتنی چیزیں ہیں اس میں آپ add کر سکتے ہیں آپ add کریں آپ اپنی cv بنائیں اپنے دوستوں کو مشورہ دیں یہ ایک آسان process ہے اگر اس میں آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو اگر پھر بھی cv نہ بن رہی ہو تو میں آپ کے لئے یہاں پھر انشاءاللہ ہوں آپ کو انشاءاللہ پوری مدد کروں گا آپ کو guide کروں گا سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ lecture پسند آیا ہو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یہ سمجھانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو آپ ضرور میرے چینل کو subscribe کریں لائک کریں اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں بہت شکریہ اللہ حافظ thank you very much